موسیقی میرے بھائی بینوں اس رات میں سارے رمضان میں بخشش ہوتی رہتی ہے لیکن اس رات میں چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی باقی سب کی ہو جاتے ہیں اہل ایمان میں سے تو چار آدمیوں کی بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے لئے معافی کوئی نہیں اگر یہ توبہ کر لیں تو ایک دم معافی ان کو بھی اللہ کی رحمت انہوں کو اپنے چھاؤں میں لے لے پہلا ہے مدمن و خمر جو مستقل شراب کا عادی ہو مستقل شراب پینے والا یا کوئی بھی نشا کرنے والا جو آدمی کو مفلوج کر دیتا ہے تو اس وقت میں نشا خمر شرابی تھا اب تو ہیروین اور کوکین اور کیا کیا کوئی ٹیبلڈز بھی ایسی آگئی ہیں ایک ایک ٹیبلڈ پانچ پانچ ہزار کی ہے وہ ہمارے کالیج سکول کے بچے بچیاں اس میں بلکل سولہ سترہ سال کے عمر میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں تو مدمن و خمرین شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتا دوسرا کون ہے آقل لے والے دی ہے یہ عجب لفظ ہے آق آق آقا یعقو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھار دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تو اس سے مراد وہ اولاد ہے جو مسلسل نافرمانی کر کے ماں باپ کے دل کو توڑ دیتی ہے اور چیر دیتی ہے ایک ہوتا ہے کبھی کبھار آواز بلند ہو جانا وہ تو ایک فطری چیز ہے کہ بیٹے کی آواز ماں کے سامنے بلند ہو جائے باپ کے سامنے بلند ہو جائے بیٹی کی آواز ماں کے سامنے بلند ہو جائے باپ کے سامنے بلند ہو جائے یہ نیچرل ہے اس کو نافرمانی نہیں کہتے یہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے پیچھے وہ ان کو پھر بیٹے کو خیال آتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے جا کے بیٹی کو خیال آتا ہے وہ معافی مانگتی ہے جا کے ماں سے تو ان کو نافرمان نہیں کہتے آقا وہ برد وہ عورت وہ لڑکا وہ لڑکی جو اپنے باپ اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا آپ نے فرمایا تو کوئی نشانی تو وہ پوچھنے والے نے عرض گیا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں ماں سے نوکروں جیسے سلوک کریں خاص طور پر بیٹی کا لفظ استعمال کیا ہے بیٹے کا نہیں کہ بیٹے عام طور پر ہی سرکش ہوتے ہیں بیٹیاں عام طور پر فرما مردار ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماں کی دل شکنی کرنے لگ جائیں اور عرب کے بددور لمبی لمبی امارتیں بنانے لگ جائیں تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے تو میں یہ بچیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہاں اللہ کے نبی نے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا بیٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ بیٹیاں بھی ماں کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کریں تو پھر قیامت قریب ہے تو یہ بہت کامن ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں کیونکہ اس موبائل نے اور یہ کمپیوٹر نے انٹرنیٹ نے ہماری ساری زندگی اس کے اندر کھپا دی ہے ہمیں رشتوں کا لحاظ نہیں رشتوں کی قدر نہیں ایک دوسرے کے پاس عدب نہیں میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ایک پچھلی نسل جو اب ساری ختم ہو گئی ہے تو ان سب میں اپنے ماں باپ کا اتنا عدب ہوتا تھا کہ کوئی ان کے آگے چون ہی کرتا تھا میں نے اپنے دادا کے بھائی کو دیکھا ہے دادا کو میں نے بس ایسی ہلیہ ایسے کہ ہیولہ سا ہے بھئی یوں شکل تھی لیکن وہ یاد نہیں دادا کے بھائی کو دیکھا ہے تو دادا کے بھائی کے جو بیٹے تھے نا جب دیرے میں بیٹھتے تھے تو اپنے والد کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے حالانکہ دین کی کوئی خبر نہیں تھی یہ اس وقت کی معاشرت تھی مشہر کی معاشرت اب بھی آپ جائیں تھر میں تو ہندو عورتیں ہوں گی جب گاڑی آئی گی تو ایک دم اپنا گھونگٹ نیچے کر لیں حالانکہ ہندو عورتیں یہ تحذیب مشرق ہے تو اسلام تو ویسے ہی اور یعنی فہاشی کی اجازت نہیں دیتا تو ہماری تو مشرقی تحذیب بھی اس بات کی حامل ہے کہ عورت حیاء کے پردے میں چھپی ہوتی اور اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بہت موقع دیا دنیا میں یہ راجپوت قوم ہے یہ آرین ہے تو جب ان کی یہ قبل مسیح آئے ہندوستان میں عیسیٰ علیہ السلام کی عامل سے پہلے ہندوستان میں آئے پھر یہ خون خار تھے اور آپس میں لڑتے تھے تو پورا ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا کبھی کسی راجہ نے پانچ دس ریاستیں فتح کر لیں کر لیں ورنہ یہ اس طرح تقسیم تھا تو یہ دنیا کی واحد قوم ہے جب انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو ماں کو قتل کر دیتے تھے کہ کوئی ہماری بیٹیوں کی عزت سے نہ کھیلے ہماری بہنوں ماں کی عزت سے نہ کھیلے کر جا کر لڑتے تھے اور عام طور پر جس کو شکست ہوتی تھی وہ ہی ایسا کرتا تھا اور اپنی جان دے دیتے تھے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ مراتھوں نے ایک قلعے پر حملہ کیا شیرگڑ اس کا نام تھا تو اس کا جو راجہ تھا وہ راجپوت تھا اس کی طرف سے اورنگزیب کی طرف سے وہ وہاں حکمہ اس قلعے کا وہ حاکم تھا لیکن تھا ہندو اودے سنگھ اس کا نام تھا اور اس کی اٹھارہ بیویاں تھی تو مراتھوں نے اس پر حملہ کیا تو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو سارے پانچ ہزار کی فوج تھی ہندو مسلم کٹھے وہ شرابیں پی کے پڑے تھے وہ تین سو آدمی اندر گئے ان کو اکھار دیا تو اودے سنگھ کو جب پتا چلا کہ میدان ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس نے اپنی اٹھارہ بیویوں کا سر قلم کر لیا اور پھر آ کے نیچے لڑا اور خود بھی مارا گیا یہ ایک ثقافت تھی تحذیب تھی تو ہماری ساری وہ اخترت الحابل بن نابل اچھا پانی اور گندگٹر کا پانی آپس میں مل گئے ہیں تو ہماری تو اپنے تازیب دیکھنی ہو تو آپ یہ ادھر جا کر سندھ میں دیکھ لیں کس طرح عورتیں اپنے گھونگوٹ میں رہتی ہیں تو میرے بیٹو بیٹیو حیاء بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی دولت ہے چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھے اللہ کی نبی کو نہیں پڑھا تو مختلف قسم کی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر اپنا وجود بھی گم کر بیٹھے ہیں اور اپنی تازیب بھی مار بیٹھے ہیں تو دوسرا شخص جس کی بخشش نہیں وہ وہ ہے جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تیسرا ہے قاتع و رحم جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا رشتوں کو توڑتا ہے بدتمیزی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اور کبھی بھائی سے لڑتا ہے کبھی ماں سے لڑتا ہے کبھی باپ سے کبھی چچا سے کبھی تایا سے ماں اور باپ سے جتنے رشتے بنتے ہیں نا وہ زویل ارحام کہلاتے ہیں تو جو اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتا اور ان کو زلیل کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتے چوتھا ہے شاہن شاہن کہتے ہیں جو دل میں بغض رکھے کسی کے لئے دل میں کینہ رکھے کسی کے لئے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتے تو دیکھو میں سب کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں اگر کوئی شراب کا دی ہے تو وہ کر لے ابھی اکیس کی رات نہیں آئی اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے راضی کر لے کوئی رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتا پھر رہا ہے تو صلح کر لے کوئی کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے بغض رکھتا ہے تو اپنے دل کو صاف کر لے ان چاروں میں یہ آخری چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں تو میرے بھائی بہنوں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان چار آدمیوں کے اور یہ بھی اگر توبہ کر لیں تو ان کی ساتھ ہی بخشش جاتی ہے تو اس میں ہمیں اکیس کو بھی جاگنا چاہیے تئیس کو بھی پچیس کو بھی تائیس کو بھی انتیس کو بھی کہ پانچوں راتیں ہو کوئی ایک رات تو ضرور ہوگی باقی اصل علم تو میرے اللہ کے پاس ہے تو اپنے دل کو بھائی بہنوں صاف کرو اور اس ایک رات میں تیراسی سال کا ثواب لے لو اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے السلام علیکم سلام علیکم